جھوٹ سے دور خبروں سے بھرپور فورم پر بھی آپ دیکھے گئے تھے خاص طور سے عدیت راج اور دوسرے لوگ کے ساتھ ایک نیا گڑھیوڑ بنانے کو لے کر کے بنکروں کے اور دستکاروں کے سمسیاں کو لے کر کے رئیس صاحب آپ نے ایک طرح سے دیکھا جائے آفیشلی تو کانگریس پارٹی بہت پہلے چھوڑ دی تھی لیکن پھر ایک بار جس طرح سے آپ نے یہ دستکاروں کا مدہ اٹھایا ہے اور دستکاروں کے مدے کو اٹھانے کے بعد کانگریس ہیڈکوارٹر میں آپ نے کئی ساری بیٹھنگیں کی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھئے کہیں نہ کہیں راجنیتی کرنا ہر انسان کر رہا ہے مگر مدوں کی راجنیتی ہر کوئی نہیں کر رہا ہے اور ہمارے خاص کر جو شوشل ایکٹیویسٹ ہے ان کی یہ آہ جیادہ تر یہ رہی ہے کہ کسی طرح سے کسی کو ایمیل سی مل جائے راجے سوا مل جائے اور اس طرح کی راجنیتی کیے ہیں لوگوں نے اور جب اس طرح کی راجنیتی ہوتی ہے تو اس میں آدمی ڈیولپ کرتا ہے انسان ڈیولپ کرتا ہے نیتہ ڈیولپ کرتا مگر قوم نہیں کرتی ہیں میں اسی چیز کو لے کر میں نے جو راجنیتی کی بات کی ہے یا مدوں کو لے کے بات کی ہے میں آج بھی بڑے کھلے دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں دستکاروں کی راجنیتی کر رہا ہوں اور میں اس ہر پارٹی کو اپروچ کروں گا جو پارٹی دستکاروں کو مدوں کو لے کر آگے بڑھائے گی اور اس میں دستکاروں کی مدد کرے گی مجھے کسی طرح کی راجنیتی یا کنسٹیٹویشنل پوسٹ نہیں چاہیے میں کیول سب سے پہلے بات کروں گا تو اپنے دستکار بھائیوں کی بات کروں گا جو مزدور ہے جن کو مجبوط بنانا میرا زندگی کا ادیش ہے میں ان لوگوں کی بات کروں گا اس لئے میں راجنیتی اور کنسٹیٹویشنل پوسٹ سے ہٹ کر اس بات کو آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ مدو کی راجنیتی ہو نہ کی کسی پرٹیکولر پارٹی کو بڑھانے کی بات ہو یا اپنی راجنیتی کرنے کی بات ہو آپ نے اس بیچ میں کانگریس پارٹی کو اپروچ کیا ان کے ہیڈکوارٹر میں آپ نے کئی سارے میٹنگیں بھی کی تو کیا بی جے پی سپا بسپا ٹی ایم سی یا دوسری دلوں کے ساتھ بھی آپ نے اپروچ کیا کوئی بات چیت کی یا نہیں کی میری لگاتار کوشش رہی ہے کیونکہ وہاں پر مجھے ایک انیشیٹیو دکھائی پڑا ڈاکٹر روزیت راج جی کے ساتھ اور میں نے انہوں نے کہا کہ آپ دستکاروں کے بات کیجئے اور ہم آپ کی آواز آگے جہاں پر بھی ہماری سرکار ہے ان سے بات کریں گے اور دستکار آیوک بنانے کی بات کریں گے اسی انیشیٹیو کو لے کر ہم لوگ آگے بڑھیں اور ہم میری بات جو ہے جہاں پر ہمارا کورسپونڈنس چل رہا ہے پولٹیکل نیتاؤں سے ملنے کی بات چل رہی ہے وہاں پر ہم لوگ آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کانگریس کے ساتھ ہمارا جہاں پر بھی اس طرح کا کہیں پر ان مزدوروں کے حق کی بات ہوگی جہاں پر مزدوروں کے پائدے کی بات ہوگی ہم اس پارٹی کو اپروچ کرنے کی بلکل کوشش کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے اس میں کہیں پر ہم نے کسی طرح کی پابندی نہیں دے رکھی ہے دستکاروں کا آئی ڈی آپ کے سامنے کہاں سے آیا کیونکہ دستکاروں کی آواز لگوک انیس چھے کے بعد اگر دیکھا جائے تو دستکاروں کی آواز اٹھنی شروع ہوئی تھی لیکن ایک سمیہ تھا کہ انساری سماج کے لوگ یا دوسرے سماج کے لوگوں کا بدان سباؤں میں یا لوگ سباؤں میں دبا ہوا کرتا تھا لیکن آج یہ زیرو ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آیا کون سے دستکار ہیں انساری ہیں بنصوری ہیں ادریسی ہیں یا اور بھی سماج کے لوگ ہیں اور مسلم سماج کے بھی لوگ ہیں دیکھیں جہاں تک اس کی بات آتی ہے کیونکہ لڑائی تو الگ الگ خطوں میں الگ الگ سماج میں الگ الگ جگہ پر ہوتی رہی کبھی انساری انساریوں نے مل کر ایک بڑا مومنٹ چلایا سیفیوں نے چلایا منصوری نے چلایا تو لوگوں کو اس کا فائدہ ملا لوگوں سے زیادہ نیتاؤں کو فائدہ ملا تو اس مومنٹ کو آگے بڑھانے کے لئے میں بھی ادریسی سماج سے آتا اور ادریسیوں کا نیتہ مجھے چنا گیا تھا راشتی ادھیکش بنایا گیا تھا مگر جب دیکھا کہ ہمارا دیش کا سویدھان جو ہے جو کہتا ہے کہ پیشے کی بنیاد پر راجنیتی ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہم جاتی کی بنیاد پر راجنیتی کریں تو پولیٹیکل فائدہ ہمیں مل سکتا پولیٹیکل مائلیج مل سکتی ہے مگر اس سے کسی سماج یا برادری کا فائدہ نہیں ہوتا ہے تو میں اسی راجنیتک مددوں کو لے کر جو ہے اپنے سماجی مددوں کو لے کر میں جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات کر رہا ہوں اور اسی لیے جو ہے میں سارے جو سماج ہے اس میں چاہے وہ سیفی ہیں چاہے انساری ہیں چاہے اس میں کمہار ہے چاہے لکڑھا رہا ہے میں کسی بھی جو جاتی سے آتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کر ان کو فائدہ پہنچانے کی بات کر رہا ہوں اور اس میں بہت بڑی جو ہے ایک کوشش کی جا رہی ہے اور اس کوشش کا فائدہ بھی نکلتا ہوا دکھ رہا ہے میری الگ الگ پولٹیکل پارٹیوں سے بات چلی انہوں نے کہا یہ بڑا انیشیٹیو ہے اور کچھ سمجھدار لوگوں سے راجنیتی اور سماجی لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا اس مومنٹ کو آگے بڑھائیے اس سے لوگوں کو ایک بڑا انیشیٹیو ملے گا اور ہم آگے بڑھ کے اس کو لوگوں تک اس بات کو پہنچائی ہے آرائی صاحب کیا سمجھائیں دستکار سماج کے سامنے ہیں کیا چیزیں ہیں کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہ بچارہ چیز بناتا ہے دو روپے کی چار روپے کی لیکن وہ مارکٹ میں چار سو کی بھیگتی ہے تو اس کا فائدہ اس کو نہیں مل پاتا ہے دیکھئے دستکاروں کی بہت ساری سمجھائیں ہیں دیکھئے یہ ایک دستکار یہ جس نے اگر پیچھے کا اتحاس دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ آرثی جو پیسہ تھا جو آرثی ہندوستان کے آرثی شکتی تھی وہ دستکاروں سے تھی اور یہی دستکار وہ ہیں جنہوں نے روپے کو ڈالر میں کنورٹ کیا اور میں اسی دستکار کی بات کرتا ہوں مگر ہوتا کیا ہے کہ جیسے کسی بھی دستکار کا کوئی چیز ایک بڑا بیجنس مین اس چیز کو خرید کر اس کو آگے اچھی قیمت پہ بیجتا ہے اور دستکار وہیں رہ جاتا ہے تو اسی چھوٹے چھوٹی مومنٹس کو ہم لوگ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دستکار کو سیدھا فائدہ ملے جیسے ہم دستکار میلہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں دستکاروں کو بڑے جیسے بڑے کورپوریٹ گھرانے جو ہے فیر لگاتے ہیں اس میں جو ہے ان کو دو دو لاکھ روپے کا وہ جو ہے بکنگ لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کاؤنٹر لگاتے ہیں تو وہی میں کہتا ہوں کہ دو لاکھ نہیں پانچ ہزار روپے میں یا فری میں جو ہے ان کا میلہ لگے اور ان دستکاروں کو اس کا فائدہ ملے اسی طرح سے راجے اس طرح پہ اور کیا کہتے جلہ اس طرح پہ چھوٹے چھوٹے جو ہے جو ہے کام کرنے کی جگہ بنے ایک فیکٹریہ بنے جہاں پہ راجے یا جو ہے پردیش جو ہے اس پہ جو ہے جلہ اس طرح پہ کام کرنے کیلئے جگہ بنے جس سے کہ وہاں پہ وہ فری بجلی میں اور فری اس پہ کام کر سکے تاکہ وہ ڈائریکٹ مینوفیکچر کر سکے اور میلے کے تھوڑ اس کو ڈائریکٹ بیج سکے میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دستکار آئیوک بنانے کی بات کی کانگریس کے نتاؤں سے آپ ٹیچ میں ہیں بیتر دنوں آپ نے جڑیوں کے نتاؤں سے بھی ملاقات کی تھی اور ان کے سامنے سمسیاں کو رکھا تھا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ چھتیز گڑھ ہو راجستان ہو کم سے کم یہاں سے کوئی اگر انیشیٹیب ہو سکتا ہے ایسا آپ کے سامنے کوئی پرستاویا پرپوزل دیکھئے جہاں تک ہمارا کورسپونڈنس سے یا الگ الگ نتاؤں سے ہمارا ٹچ ہے ہم نے ان سے بات کی اور ان کو سمجھا اور ان کو ہمارا اپنا پرپوزل بھی دیا جی ڈی او میں بھی دیا کانگریس میں بھی دیا ہم نے مانیے پردار مندری کو اور یو پی گورنمنٹ کو مانیے یوگی جی کو بھی ہم نے یہ پرپوزل بھیجا ہے اور اسی طرح سے ہم جو ہے عام آدمی پارٹی میں بھی ہم نے اس پرپوزل کو بھیجا ہے کہ کسی طرح سے راجے اس طرح پر کم سے کم آہ یہ جو ہے دستکار ایوگ بن سکے اور کم سے کم دستکار سینٹرز بن سکے جس میں ٹیکنیکل ٹریننگ بچوں کو دی جائے کیونکہ میں دستکار کو دستکار کی نگاہ سے دیکھتا ہوں میں اس کو کسی سماج کسی جاتی یا کسی دھرم یا کسی سمپردائے سے نہیں جوڑتا ہے وہ اگر جو ہے آہ کمہار ہے تو وہ کمہار ہے وہ لکڑ ہا رہا ہے تو وہ لکڑ ہا رہا ہے میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ مہندو ہے یا مسلمان ہے یہاں پر میں بات کیول کر رہا ہوں کہ وہ دستکار ہے تو جیسے کہا جاتا ہے کہ دستکاروں کی بڑی ویتھا یہاں پہ ایسی ہے کہ ایک چوڑی ہار جو کی چوڑی بناتا ہے جو کی جو کی سوہاک کا جوڑا ہوتا ہے مگر اس کے بعد اسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو پا تھی یہ بڑی ویتھا ہے کہ اس طرح سے دیش کے اندر اس طرح کی چیچے چل رہی تو میں ان دستکاروں کا بھلا کرنا چاہتا ہوں اور اسی لئے میں پوری طرح سے اس کو آندولن کے روپ میں لاکر اس کو کھڑا کروں گا جس سے کی جو بھی سرکارے ہوں راجے میں یا کے اندر میں وہ دستکاروں کی بات سن سکے اور ان کی ڈیولوپنٹ کی بات کر سکے بہت شکریہ سب